اگر رفتین کرنا چاہئے کہنے and there is a misconception کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفتین اس لئے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے تو بت کو گرانے کے رفتین کیا جاتا تھا یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھاوا ہے کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھاوا ہے اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اس لئے رفتین کرنا چاہئے تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہیں تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں when they raise their hand تو بت automatically گر جاتے ہیں تو پھر سے رفتین کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو یہ کہنا کہ people used to do رفتین because there were idols in their arm پہ it is totally wrong it's not mentioned حدیث the reason why muslims should do رفتین it is because mentioned in the حدیث of صحیح بخاری in point number one in the book of salah the prophet whenever he offered salah when he prayed he did رفتین so based on this حدیث every muslim when they offer salah they are supposed to do رفتین جی بہت شکریہ